اچھلے افتے اخبارات میں خبر چپی کہ پاکستان میں ایف ڈی ای 30% گر گئی کسی بھی ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے 30% کا ڈیکلائن آ جانا ایک الارمنگ سائن ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک کی معاشی ٹیم کو سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے تھا تاکہ انویسٹیگیٹ کیا جا سکے کہ اتنا سٹیپ ڈیکلائن کیوں آیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے لیکن اسی شام خان صاحب کا ایک بیان نظر سے گزرا جس میں خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے بعد اپوزیشن کافی کمزور ہو گئی ہے اور اب اپنے وزیروں کو مشیروں کو اور ترجمانوں کو یہ فرما رہے تھے کہ اب ہم نے اپوزیشن کے ساتھ لڑنا ہے اس سارے تناظر میں ایک واقعہ یاد آ گیا جو کہ نعمت اللہ خان سے متعلق ہے نعمت اللہ خان صاحب 2001 سے لے کے 2005 تک جماعت اسلامی کے سٹی نازم تھے کراچی کے ان کے ذاتی معاون زبیر منصوری صاحب نے یہ واقعہ شیئر کیا ہے کہ شروع کے دنوں میں نعمت اللہ خان صاحب کے پاس جو فائلیں آتی تھیں جو کام آتا تھا وہ سارا ایم کیم سے متعلق ہوتا تھا کہ ایم کیم نے کیسے کرپشن کی ہے کیسے ٹھیکے لیے ہیں کیسے کیک بیک لیے ہیں اور کس طرح نجائز طریقے سے اپنے بندے برتی کروائے ہیں تو نعمت اللہ خان نے چند دن تو اس روٹین کو ابزرب کیا اس کے بعد دنوں نے اپنی لیگل ٹیم کو بنایا اور زبیر منصوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ نعمت اللہ خان نے اپنی لیگل ٹیم کو کہا کہ جتنے بھی کیسے ہیں ان کو آپ نے ایز پر در لاؤ ایز پر در لیگل پرسیڈنگ ان کو آپ نے پرسیو کرنا ہے اور میری طرف سے آپ کو سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے کسی بھی کیس میں میری اگر انپوٹ چاہیے ہو تو آپ میرے بحاف پر فیصلہ کر سکتے ہیں میرے پاس آپ نے کوئی بھی ایمکو ایم کی کرپشن کا کیس نہیں لے کے آنا تو زبیر منصوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس دن انہوں نے کلیر ڈیفائن کر دیا کہ میرا جو ٹائم ہوگا وہ کراچی کے ڈیویلپمنٹ پر لگے گا کراچی کے مسائل کو حل کرنے پر لگے گا بجائے اس کے کہ میں ان کرپشن کے کیسز میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں اینرڈی ویسٹ کروں تو یہ ایک بہترین اگزیمپل ہے خان صاحب کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے کہ جب بھی آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ نے اپنی ترجیحات کیا رکھنی ہوتی ہیں آپ نے گورننس کو بہتر کرنا ہوتا ہے پرفارمنس کو بہتر کرنا ہوتا ہے اور یہ جو کرپشن ہے یہ جو کیسز ہیں ان کو لیگل ٹیم کے حوالے کر دینا ہوتا ہے اپنے ایس او پیز اپنی سٹینڈنگ انسٹرکشن کے ساتھ کہ آپ کا پوائنٹ ایو آپ کی پولیسی کرپشن کے متعلق کیا ہے تو خان صاحب نے نعمت اللہ خان صاحب نے اپنے تمام وسائل کا جو استعمال تھا وہ کراچی کے ڈیویلپمنٹ کے لیے لگایا اور دنیا کے بہترین میرز میں ان کا شمار ہوتا تھا تو خان صاحب کی حکومت کو بھی ڈائی سال ہو گئے ہیں تو عمران خان صاحب کو بھی شاید یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ انہوں نے ڈائی سال میں کیا گین کیا ہے کرپشن کے بیانیوں کو لے کے ایز اپوزیشن لیڈر تو انہوں نے بہت کچھ گین کیا عوام کی سپورٹ انہیں ملی اور عوام نے ان کو منتخب کیا لیکن وہ والا نیریٹیو جو اپوزیشن میں کام کر رہا تھا تو شاید خان صاحب کو اس چیز کا احساس ابھی تک نہیں ہو رہا کہ وہ والا نیریٹیو تب نہیں چلے گا جب آپ گورنمنٹ میں ہوں گے گورنمنٹ میں جب آپ ہوں گے تو آپ کو جج کرنے کے ایویلویٹ کرنے کے پیرامیٹرز اور ہوں گے اب آپ کو گورننس کے اوپر دیکھا جائے گا آپ کی ایکنومک پرفارمنس کے اوپر دیکھا جائے گا مہنگائی کے اوپر دیکھا جائے گا آنی امپلائمنٹ کے اوپر دیکھا جائے گا فورن پالیسی کے اوپر دیکھا جائے گا اور خان صاحب کو ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ساری کرپشن کے کیسز اپنی لیگل ٹیم کے حوالے کریں اور اپنی ساری توانائی پاکستان کی ڈیویلپمنٹ کے لیے پاکستان کی عام عوام کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے لگا دینی چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید خان صاحب کا جو اتنا زیادہ ایمفیسز ہے کرپشن کو لے کے اور اپنے مخالفین کو کیفر کردار تک پہنچانے میں یہ شاید خان صاحب وقت کا زیاہ کر رہے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اپنی سٹیٹیجی کے بارے میں تھوڑا سا ریکنسیڈر کریں یہ چند گزارش آتی ہے اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور اگا کیجئے تھینکیو سو مچ